کیا واقعی سیٹھ عابد نے لندن کی یونیورسٹی میں زیر تعلیم بینظیر بھٹو کو چند منٹوں میں اغوا کرواتے ہوئے وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو سے بدلہ لیا تھا یا یہ محض ڈراما تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ سیٹھ عابد حسین کے ساتھ ایوب خان کے دور میں ایسا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے سونے سے لوڈڈ بحری جہاز کا سارا کا سارا سونہ سمندر میں گرا دیا 65 کی پاک بھارت جنگ میں سیٹھ عابد کی کیا کانٹریبیوشن تھی پاکستان کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون سیٹھ عابد حسین کی فوٹو کرلسی نوٹو پر کیوں چھپ نہ سکی اور ہاں سیٹھ عابد اور عمران خان کا ایک دوسرے سے ایسا کیا ناتہ تھا جس سے تمام پاکستانی بے خبر ہیں آج کی وڈیو میں پاکستانی ہسٹری کے ڈرامائی کردار سمگلنگ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ اور گولڈ کنگ سیٹھ عابد حسین کے ایسے ہی بیس فیکٹس شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں انیکشن باکس اور میں ہوں کنزہ فرمان میرے انسٹا آکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بیکن سیٹھ عابد حسین پاکستان کے کس قدر طاقتور شخص تھے اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ ایک تقریب میں جب کھانا کھاتے ہوئے سیٹھ صاحب کی شیروانی پر تھوڑا سا سالن گر گیا تو اس وقت کے صدر پاکستان اور آرمی چیف جنرل محمد زیاء الحق نے آگے بڑھ کر اپنے رومال سے ان کی شیروانی پر لگے داگ کو صاف کیا تھا سیٹھ عابد نے جنرل زیاء الحق کو یہ اوفر کروائی تھی کہ اگر آپ پاکستانی نوٹوں پر میری تصویر چھاب دو تو میں اکیلا ہی پاکستان کا سارا کرز اتار دوں گا اور ہاں یہ سیٹھ صاحب ہی تھے کہ جنہوں نے شارجہ ایننگز میں جاوید میادات کا چھکے والا بیٹ پانچ لاکھ روپے میں خرید کر اپنے بیٹے کو گفٹ کیا تھا دبائی میں ہونے والی ایک تقریب میں صدر جنرل زیاء الحق مدو تھے جبکہ میزبان سیٹھ عابد جنرل زیاء کی تقریب ابھی جاری تھی کہ سیٹھ عابد نے ان سے کہا کہ تقریب لمبی ہو گئی ہے اب آپ نیچے آ جائے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سٹیج سے نیچے لے آئے اور زیاء الحق مرہوم مسکراتے ہوئے سٹیج سے اتر آئے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سیٹھ عابد حسین نے اپنے دور میں پاکستان پر راج کیا آپ انہیں اپنے زمانے کا ملک ریاض کہہ سکتے ہیں سیٹھ عابد حسین کے بارے میں یہ رتیفہ بہت مشہور تھا کہ ایک مرتبہ وہ دبائی میں کسی شیخ سے جوئے میں بڑی رقم ہار گئے تب شیخ نے سیٹھ عابد کو تانہ مارا کہ اتنی بڑی رقم ہارنے کے بعد اب دبائی میں تمہارا گزارہ مشکل ہے اس موقع پر سیٹھ عابد نے بلندوں بالا ہوتل کی اپری منزل سے شہر پر نظر دڑائی اور شیخ سے کچھ شیو مخاطب ہوئے آپ کی یہ دبائی کتنے کی ہے جنرل محمد زیاء الحق کے دور میں سیٹھ عابد کی ان سے قربتیں بڑھیں انہوں نے حکومتیں پاکستان کو اسبطالوں کی تعمیر کے لیے بڑی دریادینی سے اتیاد دیے اور تب سے ان کا ایمیش گولڈ سمگنر کی وجہے ایک مسیحہ کے طور پر بنا زیاء الحق کے دور حکومت میں جب پاکستان کا خزانہ خالی ہو گیا تو اس موقع پر پورے ملک کے سرکاری ملازمین کو اپنی جیب سے تنخواہ دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ سیٹھ عابد تھے سیٹھ عابد حسین کو زیادہ شورت تب ملی جب ان کا نام جہری پروگرام میں سامنے آیا امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ری پروسسنگ پلانٹ درامت کرنے پر پابندی آئیت کی تو یہ سیٹھ عابد ہی تھے جنہوں نے فرانس سے ایٹمی ری پروسسنگ پلانٹ بحری راستے سے پاکستان پہنچایا تھا سیٹھ عابد حسین نے اپنے بارے میں یہ بات بھی مشہور کر رکھی تھی کہ جہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کنٹینر میں پاکستان سمگل کرنے والا میت تھا جن دنوں فیلڈ مارشل محمد عیوب خان صدر پاکستان تھے تو اس وقت سیٹھ عابد کا شمار جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے گولڈ سمگلرز میں ہوتا تھا اور ان کی ایمپائر صرف ایشیا ہی نہیں بلکہ مشرق وستہ اور یورپ تک پھیلی ہوئی تھی بتایا جاتا ہے کہ ایک بار فیلڈ مارشل ایوب خان نے سیٹھ عابد سے فرمائش کی کہ وہ میرے بیٹے کو اپنے ساتھ بزنس میں شامل کر لے سیٹھ عابد کا انکار کرنا مارشل لو ایڈمنسٹریٹر کو ناگوار گزرا تب سیٹھ عابد کو اتنا تنگ کیا گیا کہ انہوں نے پاکستان چھوڑنے میں آفیت سمجھی انہی دنوں میں سیٹھ عابد کا کراچی سے دبائی کئی مند سونا سمگل ہونا تھا ابھی لانش کراچی کے پانیوں میں تھی کہ صدر ایوب خان کو خبر ہو گئی اور پھر لانش کا تعاقب کیا جانے لگا وائنس پر سیٹھ عابد سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا لانش کے شٹر کھول دو اس کے بعد اگلے لمبھی ایک نیور کھینچا گیا اور کئی مند سونا سمندر کی تہم میں چلا گیا سیٹھ عابد جو کچھ بھی کرتے ان کے پاس ایسا کرنے کی جسٹیفیکیشن ضرور ہوتی وہ سونے کی سمگلنگ کو حرام نہیں سمجھتے تھے اور انہوں نے کراچی کے کچھ مدارس سے سمگلنگ کے حق میں فتاواجات لے رکھے تھے سیٹھ عابد حسین نے ایک مشہور صحافی سے استفسار کیا تھا تمہارے اخبار میں میرے بارے میں برا لکھا جاتا ہے حالانکہ میں سونے کی سمگلنگ کر کے ملک و قوم کی خدمت کر رہا ہوں میری وجہ سے پاکستان میں بہنوں بیٹیوں کی شادی کے لیے سستہ سونا دستیاب ہوتا ہے اور آپ لوگ میری تعریف ہی نہیں کرتے نواب قصوری قتل کیس میں بھٹو کے خلاف سلطانی گوا بننے والے فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ڈی جی مسعود محمود سیٹھ عابد کے حقیقی برادریں نسبتی یعنی سالے تھے جن کی وجہ سے پاکستان کے سابق وزیرعظم ظلفکار علی بھٹو فانسی کے پھندے پر جھول گئے سیٹھ عابد حسین کے سیاسی شخصیات کے ساتھ دیرینا مراسم تھے ان کے پارٹنر قاسم بھٹی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے صدر سکندر مرزا کی بیوی بیگم ناہیت کو ایک تقریب میں لاکھوں روپے مالیت کا سونے کا ہار پہنایا تھا اسی طرح سے انڈین میڈیا میں ان کے بارے میں تب پہلی بار کھلبلی مچی جب ان کے بہنوئی کو دلی سے سونے کی 24 اینٹوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو اور سیٹھ عابد حسین کے ماں بین لڑائی تب شروع ہوئیں جب مسٹر بھٹو نے سیٹھ عابد کے گھر پر ریڈ کرتے ہوئے کروڑوں ڈولرز مالیت کی کرنسی نوٹ سونے اور قیمتی گھڑیوں کو اپنی تحویل میں لے لیا کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب نے سیٹھ عابد سے پانچ کروڑ روپے پیپلز پارٹی کے لیے بطور فنڈ مانگے تھے سیٹھ عابد کے بگ ڈو پر بھٹو صاحب کو بہت گصہ آیا انہوں نے سیٹھ عابد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے بلاخر ایک روز سیٹھ عابد کی وجہے ان کی اکلوتی بیٹی نصر شاہین کو گرفتار کر لیا گیا جب سیٹھ عابد کو اپنی بیٹی کی گرفتاری کا علم ہوا تو انہوں نے لندن میں زیر تعلیم بینظر بھٹو کو اغواہ کر لیا سیٹھ عابد کی قید میں بھٹو کی بیٹی تھی اور بھٹو کی قید میں سیٹھ عابد کی بیٹی بھٹو اور سیٹھ عابد میں معاملات تیپ آ گئے اور یوں بینظر اور نصر شاہین کو چھوڑ دیا گیا یاد رہے کہ بینظر بھٹو کے اغواہ کی کہانے خود سیٹھ عابد بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے تاہم پیپلز پارٹی والے اس واقعے کا سرے سے انکار کرتے ہیں عمران خان لاہور میں شکت خانم کینسر ہسپٹر بنانے لگے تو اس کی تعمیر کے لیے سیٹھ عابد حسین نے خطی رقم عطیہ کی آپ سیٹھ عابد حسین کو شکت خانم کا سب سے بڑا ڈونر یا فاؤنڈنگ میمبر بھی کہہ سکتے ہیں کم لوگ جانتے ہیں کہ نوے کی دہائی کے آخر میں جب پی ٹی وی پر شکت خانم ہسپٹل کی ٹی وی ایڈورٹیزمنٹ چلتی تھی تو اس دور میں سیٹھ عابد شکت خانم ہسپٹل کے ٹی وی اشتہار میں لوگوں سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے بھی نظر آئے سیٹھ عابد حسین کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ پینسٹھ کی پاک بھارت لڑائے میں امریکہ نے ایف ایٹی سکس کے پارٹس پاکستان کو دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے یہ تمام پارٹس بینوں نے ملک سے چوری چھپے لا کر پاک فیضائیہ کو دیئے تین دہائیوں تک سمگلنگ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ سیٹھ عابد حسین خود بتایا کرتے تھے کہ پاکستان میں کوئی حکومت میری حمایت کے بغیر چوبیس گھنٹے بھی نہیں چل سکتی سیٹھ عابد کا سونے کی سمگلنگ کا نیٹورک پاکستان سے لے کر میڈل ایسٹ اور انڈیا سے یورپ تک پھیلا ہوا تھا اور دنیا انہیں گولڈ کنگ کے نام سے پہچانتی تھی نموے کی دہائی میں سیٹھ عابد کی پہچان بطور پروپرٹی ٹائکون اور ریل سٹیٹ ڈولپر ہوئی ان کی لاہور اور کراچی میں اربون روپے کی جائدہ دے تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاناما لیکس میں نام آنے کے بعد انہوں نے اپنے اساساجات بریٹش ورجن آئیلینڈ منتقل کر دیئے تھے سیٹھ عابد حسین میڈیا اور اخباری نمائندوں سے دور رہا کرتے پاکستانی عوام نے کئی سالوں بعد انہیں سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی پر نشر ہونے والے تارک عزیز کے مقبول پروگرام نیلام گھر میں دیکھا تھا سال انیس سو چھتیس میں کسور کے نواہی علاقے میں پیدا ہونے والے سیٹھ عابد حسین آٹھ جنوری دوہزار اکیس کو پچاسی برس کی عمر میں اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئے مرہوم سیٹھ عابد حسین اردو انگلیش اروی اور پنجابی کے ساتھ ساتھ میمنی زبان روانی سے بولتے تھے آئی ہوب آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے جنرل محمد زیاء الحق پر ایکسکلوسف ڈاکومنٹری دیکھنے کے لیے یہاں اوپر کلک کر سکتے ہیں علاقے صدر صدام حسین کی بائیوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور نواب آف کالا باگ کے فیٹس آپ کو یہاں ملیں گے الیکشن باکس سبسکرائب کرنے ملتے ہیں کسی نئی اپیسوڈ میں اپنا خیال اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ